موسیقی تمہیں جیل میں بھیج دیں گے اور ریان کو دفن کر دیں گے ایک دو دن تو سبھی لوگ بات کریں گے اس کے بعد تم جیل میں اور ریان مٹی میں سڑتی رہی گی اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہیں جانت سے مارتوں گا مجھے مار ہوگی اچھا تو پھر مار کے دکھاؤ مجھے مار کے کوئی فائطہ نہیں ہوگا تم ریان کی جان کیسے بچا پاؤ گے پھر تم یہ نہیں کر سکتی چلو دیکھتے ہیں پھر مجھے مارو اور میرے آدمی اسی گن سے ریان کو موت کے گھاٹ اتھار دیں گے ارے مجھے لگتا ہے تمہیں اس معاملے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے میرے قتل کے ریان بھی ماری جائے گی یقینا آفری تو شادلوں میں کوئی ایسا بھی موجود ہے جس کے پاس تھوڑی سی عقل موجود ہے کیا چاہتی ہو مجھ سے یہاں سے جانا ہوگا تمہیں آج سے تم وہی کروگے جو میں تم سے کرنے کو کہوں گی اگر تم ریان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم وہی کروگے جو میں تم سے کروانا چاہوں گی یہاں تک کہ اگر میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے جھوٹ بھی بھول رہی ہوں تو تمہیں یہی کہنا ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں عزیزہ اسلان بے آپ بلکل سچ کہہ رہی ہیں ضرورت پڑے تو قسم بھی کھا لینا اگر ایسا نہیں کیا تو جانتے ہو کیا ہوگا اب میں تمہیں جلدی سے وہ سب کچھ بتاتی ہوں کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا پکتنا ہوگا خیزار کیا ہوا بابا خیریت تو ہے یہ کیا ہے بابا یہ گھر کے کاغذات ہے نا جان جان دیکھو یہ بابا کیا لائے ہیں بیرے بابا جان شکر ہے میرے اللہ مجھے تو ایسے گلے نہیں لگایا ہاں بیٹھا ہمارا گھر مل گیا ہمیں یہ سب کیسے کیا بابا گل کو پتا چلے گا تو وہ بہت خوش ہوگی کیسے کیا بابا آپ نے یہ بتائی نا آؤ میرے ساتھ سب بتاتا ہوں تمہیں کچھ پتا چلا اس وکیل کا تم بھی جانتے ہو کہ اب ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے شادولوں نے اس بار بہت اچھا کھیل کھیل کھیلائے ہم سے دادیدان نے جو کچھ لیا تھا ان سے وہ سب کچھ واپس لے لیا انہوں نے ہم سے میران میری بات مانو بار بار ایک ہی بات کرنا بند کر دو سمجھے تم میری بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریان کی غلطی ہے ہو سکتا ہے کوئی اس سے استعمال کر رہا ہو تم خود سوچو کوئی اگر ہمیں لیٹر بھیجنا چاہتا ہو تو کسی اور کے ہاتھ بھی بھیج سکتا تھا انہوں نے ریان کو کیوں چُنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دشمن کون ہے یہاں کھڑے ہو کر ریان کا نام لینے سے بہتر ہے کہ اس وکیل کو ڈھونڈو دیکھو میران سارے ڈاکومنٹس ساری فائلز جو کچھ بھی آفس میں تھا ہر شے ہر شے چوری ہو گئی دوسری چیزوں میں وقت برباد کرو گئے ابھی تک وکیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور تم ابھی بھی کیسے شادو لوگ خاندان والوں پر بھروسہ کر سکتے ہو میران اس جاسوس کو ان لوگوں نے بھیجا ہے اب تو سمجھ جاؤ بس کر دو فیرات میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اگر تمہیں میری مجبوریاں پتہ چل جائیں تو حیران ہو جاؤ اس لئے چپ ہو جاؤ بلکل چپ تو بتاؤ نا مجھے میران کیا نہیں جانتا میں مطلب کہ دادی جان ٹھیک کہہ رہی تھی تم انہی چیزوں پر یقین کرنا چاہتے ہو جن پر تم یقین کرنا چاہتے ہو جو کہنا تک کہہ دیا مجھے چپ کروانا ہے تو چپ ہو جاتا ہوں میں ٹھیک ہے اب جو میں تم سے کہہ رہی ہوں تم بس ویسا ہی کرنا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی عزیزہ خانم لیکن بھائی کے فون کا کیا اس کے بارے میں بھول گئی آپ نہیں بھولی ہوں میں گھر سے تھوڑا دور آؤ میں تمہیں آزاد کا فون لا کر دیتی ہوں یہ عورت تو بلکل ہی پاگل ہے ہاہ عزیزہ مجھ سے کافی امیدیں لگا لی ہے تم تو بلکل باگل ہو گئی ہو خدا رہا اوکے کامڈاں اوکے مجھ سے کافی مجھ سے کافی کامڈاں مجھ سے کافی department میرے کویسٹ کر رہی ہو میرا فون مت رکھنا آزاد بھائی کیا ہوا ہے آزاد بھائی کو وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب اس گھر میں اور نہیں رہ سکتے ان کی بردار سے باہر ہے وہ اپنا فون کریڈٹ کارڈ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے فون پر فلائٹ کے ٹکٹ کا میسج آیا ہوا ہے میرے خیال سے وہ ابھی ائرپورٹ پر ہے اگر امی ابو کو پنا چل گیا تو وہ اس کو جان سے مار دیں گے میں بھی نہیں جانتے کہ وہ آخر جا کہا رہے ہیں ریان پلیز مدد کرو نا یار تمہارے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو بھائی کو واپس لاسکے ریان تم چاہے میرا یقین کرو یا نہیں کرو لیکن تمہیں بھائی کی مدد کرنے ہی پڑے گی بھائی کی حالت بہت بری ہے وہ اس حال میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سے پہلے کسی کو پتہ لگے اس کو واپس لے آؤ پلیز آج تم آسم بہت ہی اچھا ہے تم سب کچھ تم نے کیا ہے سارا کھیل تم کھیل رہی ہے میں نے آپ جیسا چال باز انسان زندگی میں نہیں دیکھا لیکن وہ وقت دور نہیں جب آپ کے سارے کھیل ختم ہو جائیں گے دیکھئے کا دیکھتے ہیں ریان دیکھتے ہیں جی کہیے دادی جان میں تمہارا نیچے انتظار کر رہی ہوں میرا انتظار کیوں خریت تمہارے ساتھ ایک جگہ جانا ہے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں جلدی جے بتائیے کہاں جانا ہے میں میں نے تم سے کہا تھا کہ اس نوٹ کے پیچھے شادلو والے ہیں لیکن تم نے یقین نہیں کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ ریان نے تم سے آزاد کی زندگی کیلئے شادی کی ہے لیکن تم نہ مانے میں نے تم سے کہا تھا کہ شادلو والے تمہارے قریب رہنے کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں اور اسی لیے ریان کو انتقام لینے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے لیکن تم نے ایک نہ مانی میری صحیح کہاں نہ میں نے میں نے تم سے کہا کہ تمہاری سوچ کو بدلنے کے لیے وہ نئے دشمن کے ساتھ آئے ہیں لیکن تم نے کیا کیا تم نے پھر میری بات نہیں مانی یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہے آپ اسی لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے باتوں کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے اور یہی سب حقیقت تمہیں دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے چھا رہی ہے چلو محمود کہاں جا رہے ہیں دادی جان کیا دیکھانا چاہتی ہیں آپ مجھے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تیار ہے نا ہو سکتا ہے جو دیکھو وہ برداشت نہ کر سکو میں ایسا نہ کرتی اکر مجبور نہ ہوتی لیکن تم نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا آزاد بھائی ریان آزاد بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہیں کس نے مت آیا تو یہ بات سچ ہے پلیز آپ کہیں نہیں جائیں یہاں آپ کا گھر ہے سب کچھ ہے کیسے جا سکتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے میں مجبور ہوں ریان اگر مجبور نہیں ہوتا تو رک جاتا میری وجہ سے جا رہے ہیں نا میں ہی ہونا وجہ نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے آپ جا رہے ہیں صرف میری وجہ سے یہی بات ہے خدا کے واستے رک جائیں آپ اپنے امی اور بابا کو میری وجہ سے چھوڑ رہے ہیں بتائیں میں اس بوچ کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی کہ آپ نے اپنے امی بابا اور اپنے گھر کو میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ریان تم نہیں سمجھ سکوگی بات سنیں آپ کو ایک دن دوبارہ محبت ہوگی کوئی آئے گا آپ کی زندگی میں آپ اپنے زندگی کو ایک موقع تو دیچھے تم ٹھیک ہے رہی ہو ریان لیکن میں نہیں رکھ سکتا پلیس سمجھنے کی کوشش کرو مجھے تم جاؤ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی ریان پلیس تم سمجھنے کی کوشش کرو جانے دو مجھے میں یہاں نہیں رکھ سکتا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اگر نہیں گیا تو بہت دیر ہو جائے گی چلو اب تم جاؤ اپنے گھر آزاد بھائی رکھ جائیں اگر میں آپ کی زندگی میں ذرا بھی حمیت رکھتی ہوں تو مجھ جائیں آزاد بھائی پلیس آپ کو خدا کا واسطہ ہے رکھ جائیں یہ لو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لاؤ ہمارا تشمن کوئی اور نہیں وہ لڑکی تم سے محبت کی وجہ سے نہیں آزاد کی آزادی کیلئے آئی تھی اپنے خاندان کو بچانے کیلئے آئی ہے اپنے خاندان کا انتقام لینے آئی ہے اب جاؤ ان کے سامنے اور خود ہی سن لو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک جھوٹ سنتے چلے جاؤ ان کا ریان میران میران میں یہاں تو آئی ہوں لیکن اپنے جھوٹ اپنے پاس رکھو میں اور میران دونوں سچ جانتے ہیں خبردار خبردار ریان کے اوپر جھوٹ ایلزام مت لگانا کیوں؟ اپنی بے ازدی کا اتنا خیال ہے تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی کو بھگا کے لے جا رہے ہو جو کام پہلے نہیں کر پائے وہ اب کرنے چا رہے تھے بس دادی جان میران؟ بس دادی جان خبردار کر دیائی کیا ہو رہا ہے؟ میران میران خدا کب کا واد صحیح رکھ جاؤ م یہ لو تمہاری گنج اس پر تمہاری انگلیوں کے نشان ہے اور اگر تم اسے وقت شہر چھوڑ کر نہیں گئے تو اس گنج سے جو گولی نکلے گی وہ سیدھا ریان کو لگے گی اور اس قتل کا الزام سیدھا سیدھا تم پر آئے گا یہ گنج اس دن تم جاتے ہوئے ہمارے گھر ہی چھوڑ گئے تھے اور وہ رہا وہ آدمی جسے آپ نے شادل خاندان کا جاسوس بنا کر ہمارے آس پاس رکھا یعنی بھاگا ہوا وکیل ریان تمہارا پاس ٹکٹ ہے وہ دکھاؤ کونسے ٹکٹس میران تمہارے بیگ میں یہ ہے وہ ٹکٹ جو آپ نے آزاد کے لیے زبردستی خریدی تھی اور ساتھ میں ریان کے لیے بھی خریدی تھی میراس بس دادی چان بس سب ختم ہو گیا سب کچھ ختم سب کچھ ختم چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں ریان کو مجھ سے جدہ نہیں کر پائیں گی اس بات کو سمجھ لیں آپ جان چکا ہوں میں سب کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں سب کچھ پتا لگ گیا مجھے مجھے تم سے کچھ جاننا ہے تم اس دن میری دادی کے ساتھ کیا کر رہے تھے آزاد چھا دلو مجھے کچھ نہیں سننا ہے اب ہٹو میرے راستے سے اگر تمہیں پوچھنا ہی ہے تو اپنی دادی سے جا کر پوچھو پوچھو ان سے کہ وہ کیا کھیل کھیل رہی ہیں کیسا کھیل ہاں کیا بات کر رہے ہو تم مجھ سے جب تک تم مجھے بتانی دیتے دادی کے ساتھ کیا کر رہے تھے نہیں جا سکتے دیکھو میران میرے ہاتھ میں گن ہے اگر میں تمہیں یہاں مار دوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہاں بتاؤ مجھے مجھرم کون ہوگا ٹھیک اسی طرح تمہیں دادی بھی میرے ساتھ یہی کر رہی ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم ہاں جو میں نے تم سے پوچھا اس کا جواب دو مجھے جواب یہ ہے کہ تمہاری دادی پاگل ہو گئی ہے یاد ہے جب میں تمہارے گھر آیا تھا اور میں اپنی گن مہیں پھینک کر چلا گیا تھا تم جانتے ہو میران وہ گن تمہاری دادی نے چھپا لی تھی اور مجھے دھمکی دی دھی کہ ریان کو اسی گن سے مار دوں گی اب بھی وقتیں میران اپنی آنکے کھولو اور دیکھو اپنی دادی کا بھیانک کھیل جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو آساتھ ہاں جانتا ہوں میں میں نے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے ایسا ہی کیا ہے تمہاری دادی نے اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو وہ ریان کو جان سے مار دیں گی سمجھے تم چھوٹ بول رہا تو مجھ سے چھوٹ ٹھیک ہے مت یقین کرو میری بات پہ لیکن حقیقت یہی ہے ایک بار پھر سوچ لو تم ہاں ریان کی زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہوگا صرف ریان کے لیے کیونکہ میں اپنی وجہ سے ریان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا یاد رکھنا تمہاری دادی رکھنے والی نہیں ہے میران وہ مار دیں گی اسے دادی جان دادی جان دادی جان میران سب بکیر اسمہ کالا شش سب خیریت ہے نا اسمہ کالا کیا ہوا میران بیٹا تمہیں ایک بات بتانی تھی لیکن سمجھ نہیں آرہا کیسے بتاؤں یہ عزیزہ خان نے مجھے دیا ہے ریان کے بیک میں رکھنے کے لیے جیسا دادی جان نے آپ سے کہا ہے آپ بلکل ویسا ہی کریں گے اسمہ کالا ٹھیک ہے میران بیٹا میران بھائی کہاں جانے کے تیاری ہو رہی ہے بکیر سب میران بھائی اب بتاؤ مجھے کیا کھیل کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ ہاں بتاؤ ان ڈاکمنٹس کے ساتھ کیا کیا تم نے کیسے سب کچھ ان دشمنوں کے ساتھ چلا گیا میران بھائی یقین کریں اس میں میرا کوئی خصور نہیں اچھا اگر کوئی غلط ہی نہیں تھی تو بھا کر کہاں جا رہے ہو میران بھائی پلیز مجھے جانے دیں میری فیملی خطرے میں صرف دو رستے ہیں اس وقت یا تو مجھے بتا دو یا پھر پولیس کو بتانا تم خود ایسا ہم مت کریں کتنے سال کی سزا ہو سکتی یہ جانتے ہو کمپنی کے ڈاکمنٹس کے ساتھ حیرہ پھیری اپنی ہی کمپنی کے ساتھ دھوکہ کرنا اپنی اتھاریٹی کا غلط استعمال کرنا اپنی فیملی سے بھی نہیں مل پاؤ کے دوبارے میں مجبور نہ ہوتا تو کمی بھی نہ کرتا ان سب کے پیچھے عزیزہ خانہ میں انہیں کی گینے پہ کیا اگر ایسا نہ کرتا تو کیا کہ میران میں میں آپ سے صرف اتنا چاہنا چاہتا ہوں کیوں دادی جان کیوں کیا آپ نے ایسا بتائیں مجھے کیوں میرے ساتھ اپنے اپنے ہی پوتے کے ساتھ آخر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے مجھے ریان کے خلاف کرنے کے بعد آپ کو کیا ملنا تھا کیا حاصل ہو جاتا آپ کو میں ڈر گئی تھی بیٹا مجھ سے دور جا رہے تھے تو تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پالائے ہمیشہ اپنی آنکھوں کا نور بنائے رکھا تمہیں سینے سے لگا کر میں اپنے محمد کو بھول گئی تم میرے بیٹے کے بیٹے امانت تھے اس کی اپنے دل میں سوائے تمہارے کسی کی محبت نہیں رکھی جو خود ایک ماں نہیں ہے ابھی اسے اس درد کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تین پیٹے تھے میرے لیکن میرے ہاتھ میں ان کے صرف تین یتیم بچے آئیں میرے بہت سے دوفان دے کے اپنا سارا گھر سندہ ماں دیکھا میں نے کیا کچھ بردار سے کیا اگر تمہارے ساتھ کھڑی نہیں تمہارے سخبوں پہ مرہم رکھتی نہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہیں تسلی دیتی نہیں اللہ سے ہمیشہ یہی کہتی نہیں کہ تُو نے میرے تین بیٹے تو لے لیا لیکن مجھے یہ تین یتیم بچے دے دی تم بالکل اپنے بابا کی شبیح امیران تمہاری آواز تمہارے بابا کے آواز جیسی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مگر میں نے جو کچھ کیا وہ اس دی کے کہیں تمہیں کھو نہ دوں میں نے سوچا کہ اگر تمہیں اس سے دور کر دوں تو شاید تم لوٹ آؤ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے عشق نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا خطا ہوئی ہے مجھ سے میں تم سے اب نہیں کہوں گی کہ میرا یقین کرو لیکن یہ بچہ جسے تم پیار کر دی ہو اسے میں نے پالا ہے اگرچہ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں لیکن پہل بھی معافی مانتی ہوں معاف کر دا مجھے میں میں عزیزہ اسلام پہ آج تک کبھی بھی جس نے کسی سے معافی نہیں مانگی آج وہ تم سے معافی مانگتی ہے ریا آج وہ تم سے معافی مانگتی ہے ریا کچھ غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہوتی چانتی ہے اسی لئے میں تمہارے بابا کو معاف نہ کر پائیں اسی لئے کیونکہ جو اس نے مجھ سے چھینا وہ اس کا پیار نہیں میرا لگتے چگڑ تھا میں نے آج تک کسی کی جان نہیں لی میرا میں نے کبھی کسی بچے کو اس کی ماں سے نہ ہی اس کے بابا سے جدا کیا جس طرح تمہارا دل تمہاری محبت چھن جانے پہ چل رہا ہے کبھی سوچا مجھ سے کیا چھین لیا کیا تم مجھے معاف نہیں کروگی لیکن تم سمجھ سکتے ہو اللہ تمہیں اپنی ہی زامان میں رکھ گے چپ کیوں ہو تم ایسے ہی جانے دوگے اپنی دادی کو انہوں نے جو کچھ کیا اس کی سزا نہیں ہوگی کیا مران کیونکہ زیر دیسی اسForенс بیران تم اندر جاؤ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی مگر میں نے جو کچھ کیا وہ اس دی کے کہیں تمہیں کھونا دوں میں نے سوچا کہ اگر تمہیں اس سے دور کر دوں تو شاید تم لوٹا ہو مجھے لگتا تھا کہ تمہارے عشق نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ٹھیک تو آدم خطا ہوئی ہے مجھ سے لیکن یہ بچہ جسے تم پیاد لگتے ہو اسے میں نے پالتا ہے اگرچہ میں محافی کے قابل تو نہیں ہوں آدم ٹھیک لیکن پہل بھی معافی مانگ دی محاف کرتا مجھے ٹھیک 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 مجھے گا ریان اب صرف تم باقی ہو میرے پاس صرف تم ریان دادی جان دادی جان دادی جان میران ایک چھوٹی سی چھوٹ میرے بچے کا کیا بگاڑ سکتی ہے ہاں اس پتھر سے خود کو تکلیف نہ ہونے دینا یہ دیکھو سب ختم ہو گیا اور درد بھی بھاگ گیا وہ درد تو کب کا ختم ہو گیا تھا دادی جان لیکن آپ نے اب جو یہ درد مجھے دیا ہے کیسے ختم کر باؤں گا میں مجھے 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 سمانتی بھائی 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 کہاں تھے آپ کول بھی نہیں اٹھا رہے تھے اور دادی جان کہاں پرے بھائی ہمیں تھوڑا وقت دے تو اللہ وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا میں جانتی ہوں اس وقت تم دکھی ہو غصے میں بھی ہو مگر کچھ ایسا ہے جو اس وقت میرا پوچھنا ضروری ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے لگا تھا وہ ایسا نہیں کریں گی لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا مجھے ان پر مان تھا کہ میری دادی کبھی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی مگر سب کچھ بدل گیا ریان جیسے جیسے مجھے ان کے بارے میں پتا چلتا گیا مجھے لگتا تھا اسے زیادہ نہیں کریں گی کچھ وہاں ہمیں یقین نہیں آتا جب ہمارا کوئی اپنا ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے مگر تم یہ نہیں سوچنا اس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں گی بے شک تمہاری دادی جان نے تمہارا خیال رکھا ہے لیکن دوسروں کو دکھ بھی پہنچا ہے تمہیں چپ نہیں رہنا چاہی گا مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی آزاد بھائی کی بھی میران انہوں نے ہم سب کی زندگیوں سے کھیلا ہے میران میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے لئے آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا آسان نہیں تھا لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ وہ بدل گئی ہے آئندہ بھی کچھ کریں آج کے بعد میں دوبارہ آسان نہیں ہونے دوں گا تم مجھ سے زیادہ پریشان ہو تمہاری دادی جان مجھے مشکل میں ڈالنا جاتی تھی ہم دونوں کو وہ کامیاب نہیں ہو سکی مگر چو تکلیف انہوں نے تمہیں دی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی آج چو دھوکہ انہوں نے تمہیں دیا ہے تم پوری زندگی سوچو گے اب کسی اور پر بھروسہ کرنے سے پہلے مشکل ہوگا تمہارے لئے نہیں کر پاؤ کہ کسی پر بھی بھروسہ دوں صرف تمہارا دل ہی نہیں تمہارا بھروسہ بھی توڑ دیا ہے ہمیشہ کے لئے دوبارہ سنبھلنے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی اب ہم دونوں ہمیشہ کے لئے ساتھ ہیں اور ایک ساتھ ایک دوسرے کے سخم بھر سکتے ہیں بیٹا تم نہیں جانتے تھے کہ اس کا ریزلٹ یہی نکلنا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے آخر تم نے ایسا کیوں کیا عزیزہ بہت خطرناک ہے وہ عورت ہم لوگوں کے درمیان دشمنی بڑھا رہی ہے میری بیٹی ویسے ہی مصیبت میں ہے تم اس کے لئے بزید پریشانیاں کھڑی بڑھا نہیں انکل ایک نئی کہانی سنائی ہے آپ کو آپ نہیں جانتے کہ وہ عورت کتنی خطرناک ہے کچھ بھی کر سکتی ہے آپ جانتے ہیں اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا وہ عورت ریان کو مار کر مجھ پر الزام لگانا چاہتی تھی کچھ بھی ہو جاتا میں اس کے ارادے کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اور میران کو بھی لگتا ہے کہ اس کی دادی نے ہمیں دور کرنے کے لئے سب کچھ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ عورت ریان کو مارنے والی تھی اور میں جانتا ہوں کہ وہ چپ نہیں بیٹھی گی وہ نہیں رکے گی ریان کی جان کو خطرہ ہے لیکن یہ اچھا ہوا کہ میران کو پتا چل گیا اور میران نے صحیح وقت پر آ کر یہ سب کچھ روک دیا اب آپ بتائے پریان کو وہاں چھوڑ سکتے ہیں اپنی بیٹھی کو واپس لاؤں گا کچھ بھی ہو جائے کسی کو بھی اپنی بیٹھی کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا کیسے کریں گے آپ یہ سب کچھ ہاں آپ کے سامنے ریان میران کے ساتھ چلی گئی آپ یہ سب کچھ کیسے کریں گے میں جانتا ہوں جانتا ہوں اس سے پیار کر دیئے مجھے اسے کال کر کے بلانا ہوگا سچ اس کے سامنے لانا ہوگا کیا مطلب ہے انکل میں سمجھے نہیں آپ کی بات سارا کھیل آپ کے سامنے ہے آپ کون سا سچ یہی کہ عزیزہ کبھی نہیں مانے گی بتائیے کیسے کریں گے یہ سب اب آگے کیا ہوگا اس بار تو تمہاری دادی جان کامیاب نہیں ہوئی اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور دوبارہ کوشش کرنے پر وہ کامیاب ہو گئی ہمیں الگ کرنے میں آج کے بعد کچھ پہ نہیں ہوگا میری بات کا یقین کر رہیان ہے آج کے بعد میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں جانتی ہوں نہیں ہونے دو کہ تم یہ مگر اب تمہاری دادی جان ناؤمید ہوچکی ہیں اور تمہیں کھونے کے ڈر سے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں وہ میران اور اگر دوبارہ مجھ پر بھروسہ رکھو ریان جیسے تم کہوگی میں بلکل ویسے ہی کروں گا آج کے بعد مجھے اس بات کی زارہ پر آبان ہے کہ کوئی کیا سوچتا ہے یا کیا کہتا ہے تمجھے مگر یہ بات ہم ساری زندگی نہیں چھپا سکتے ہیں سب سے اگر لوگوں کو اس بارے میں بتا چلا تو سب کیا سوچیں گے ان کے بارے میں کم کن باتوں کا جواب دوگے تم لوگوں کو کس کس کو وضاحت دوگے تمہا کچھ تو کہو میران ہمیں اس خاموشی کی طرف مت لے کر جاؤ جہاں تمہاری دادی جان ہمیں لے جانا چاہتی تھی خاموش کی ہو تم جانتے ہو کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کیا کہوں میں ریان کیا کہوں میں جانتا ہوں تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو بلکل ٹھیک ہے وہ لیکن اس وقت میں خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا سمجھو مجھے پلیز پلیز ریان میران 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 موسیقی